ایک اور بہت خوبصورت جو مجھے بہت پسند ہے شبنم کی وہ ہے دوریا دوریا میں اگین فیصل رحمان شبنم کے ساتھ تھے اور فیصل رحمان کے ساتھ محمد علی صاحب محمد علی صاحب جو ہیں وہ شبنم کے شہر ہیں اس کے بعد آپس میں اقتلافات ہو جاتے ہیں سیپریشن ہو جاتی ہے علیتی ہو جاتی ہے فاصلے بڑھ جاتے ہیں فیصل اس دوران میں بڑا ہوتا ہے اور جب فیصل بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن پوچھتا ہے اپنی ماں سے کہ میرا باپ کون ہے تو ماں اس سے چھپاتی ہے کیونکہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ گڑے مردے دوبارہ سے اکھالے جائیں اور دوبارہ سے محمد علی صاحب ان کی زندگی میں شامل ہوں لیکن جب وہ بہت زیادہ انسسٹ کرتا ہے اسرار کرتا ہے تو اس سے بتاتی ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اس صوبے کا گورنڈر ہے اور ہماری پانچ سے بہت اوپر ہے اس تک ہم نہیں بتا سکتے اسے یقین نہیں دلا سکتے کہ تم ان کے بیٹے ہو تو فیصل پھر کہتا ہے کہ نہیں میں اس مرلے کے اثر کروں گا اور میں اپنے باپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی وہ بہت تکلیفوں سے گزری میری پرورش کے دوران اور میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کو مجھے اون کرنا چاہیے تو بڑی خوبصورت فلم تھی شب نم کا اس کے اندر مختلف شیڈز ہیں اگین پوفارمنس کے محمد علی صاحب کے ساتھ ایک تو ان کا شیڈز ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور وہ اس میں محبت اور پھر وہ شادی اور پھر وہ الیڈی اور اس کے بعد شوہر کی جدائی کے مراحل اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کی پرورش اور پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کے سوالوں کے جواب دینا یہ ساتھ آٹھ فیز ہیں جو کہ بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن شب نم کو جب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں اس فلم کے اندر تو انہوں نے یہ کردار اتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ اسکرین پہ کسی ایکٹریس کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ریل ایک ایسی خاتون کو آپ دیکھ رہے ہیں جس پر وہ سب کچھ بیٹی ہو تو یہ ایک بڑا زبردست شب نم کی زندگی کا یہ بھی یادگار فلم ہے اور یوٹیوب کے اوپر یہ موجود ہے بارہا یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے موسیقی میرے جانے کے بعد اپنے یہ حال بنا لوگی مجھے اس پر اندازہ نہیں چل چل میں تنہیں لینے آ جائے آج اور اسی میں یہ شادی دیکلیر کرتا ہوں کتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر کرتی موسیقی دادا میلا دوستے کہا ہوگا میں سلیخ ہوں خود قرص ہوں تجھے میں اتنی سات دی میلکین سمجھ دیوں کتنی دیاری کے لینے موسیقی سامان پاندھو تیرا چاہے تھا دادا کی پاس لیکن مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرا ماں جن رہا ہے دادا کی طرح اچھا مط بول میں میں تری نہ ہو میرے باپ سے لیت کی کیت ہوئی تھی حق ہے حق ہے تجھ پوچھنے کا پیچا پیچا اور سن ایسے کوئی نئی بات نہیں عام سی بات ہے میڈل کلاس نے چاہتی بار تبکے پہ جب بھی بھروسہ کیا ہے ایسی ہی کہانیت جنم لے گئی ہے